موسیقی تلنگانہ گورنر تبلیسائی سنرہ راجہ نے خانونساز اسمبلی اور خانونساز کانسل کے مشتری کا اجلاس کو مخاطب کیا عوام کی امیدوں اور امنگوں پر پورا اترنے کے لیے کام کرنے کے عظم کا اظہار کیا ڈاکٹر تبلیسائی سنرہ راجہ نے اسمبلی میں دونوں ایوانوں سے خطاب کیا اس موقع پر انہوں نے تلنگانہ میں نئی حکومت کو مبارک بات پیش کی اور حکومت سے کہا کہ وہ عوام سے کیے گئے وعدے پورے کریں تبلیسائی سنرہ راجہ نے کہا کہ عوام کی امیدوں اور امنگوں پر پورا اترنے کے لیے ہم مل کر کام کریں گے پر جوانی کو عوامی شکایات حاصل کرنے کے لیے شروع کیا کیا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ نئی حکومت کا سفر عوامی خدمات کے لیے وقف ہو گورنر نے کہا کہ یہ حکومت کسانوں نوجوانوں اور خواتین کو ترشی دیتی ہے تمام لوگوں کو یک سم اواقع فراہم کیے جائیں گے عوامی فلح کے لیے چیز زمانتوں کا اعلان کیا گیا ہے اور زمانتوں کو خانونی حیثیت دینے والے دستاویسات پر بھی دستخت کر دیے گئے ہیں تمیلی سائی سونا راجل نے واضح کیا کہ ذمہ داری سنبھالنے کے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر حکومت نے دو زمانتیں ناپس کر دی اور اگلے سو دنوں میں چھ زمانتوں پر عمل ذرامت کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں حکومت انتخابی منشور میں کیے گئے ہر وعدے پر خائم ہے عوام کی صحت اور تحفت حکومت کی اولین ترجی ہے تلنگانہ گورنر نے بتایا کہ راجیم آرو گیشری سکیم کے علاج کی حد کو بڑھا کر دس لاکھ روپیے کر دیا گیا ہے تلنگانہ کے شہیدوں کے لوحقین کو دو سو پچاس گس ارازی اور ازازیہ دیا جائے گا حکومت زیرات کے لیے چوبیس گھنٹے بر کے فراہب کرنے کے لیے بھی پر عزم ہے دیاستی گورنر نے انکشاف کیا کہ ہر فصل کی امدادی حیمت دی جائے گی دو لاکھ روپیے کے خرض معافی کا جلد ہی اعلان کیا جائے گا تمہلی سائی سنر راجل نے واضح کیا کہ انتخابات کے دوران حکومت نے نوجوانوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا جائے گا اور حکومت ایک سال کے اندر دو لاکھ ملازمتیں فراہم کرے گی چھ مہ کے اندر میگا ڈی ایسی منعقد کیا جائے گا اور اساتذہ کی جائدادوں کو پر کیا جائے گا کسانوں، غریبوں، ایسی، ایسٹی، بی سی، اخلیتی، خواتین، نوجوان، شہیدوں کے اہل خانہ، ورکس، ملازمین، ریٹائر ملازمین اور اسی طرح کی فلاحی اور ترقیاتی سرگرمیوں کو بدی نظر رکھا جائے گا گورنر نے واضح کیا ہے کہ یو جوب کیلنڈر وعدے کے مطابق جاری کیا جائے گا سرگانا People in Telangana state have given a clear verdict to liberate themselves from the 10 years of repression in the recently concluded elections. Their message is clear and loud. I appreciate the collective wisdom of the people. Telangana is breathing fresh air of freedom and liberty now. Telangana is liberated from autocratic rule and dictatorial tendencies. The people's verdict unequivocally stated that it would not tolerate any repression. This verdict became a cornerstone for civil rights and democratic rule. The iron barricades that divided the rulers from the people have been dismantled. I feel proud to say that the glass houses and the obstacles have been removed and the true people's governance has begun. The Honorable Chief Minister, Sri Anumula Revant Redigaru, at the time of swearing in, clearly indicated his government's aims and objectives. He made it abundantly clear that in a democracy, the rulers are the people's servants and they are not feudal lords. Our governance is moving forward and taking steps in this direction. The Prajavani program is the first step in this direction. This is people's government and it is people's governance. People can express their problems and get their grievances redressed by the government at any time. Now, the situation is such that each and every member of society can proudly declare that this is their government. Our governments will soon become a role model for the entire country. B&. B&? B& کے سربراہnin کے لیے ان کے ہامی اور پارٹی کے کارپنان کی بڑی تداد اسپتال کے خریب اکٹھا دیکھی گئی پلحال کیسی آر بنجارہ ہنس ندینگر میں واقعی اپنی رہائشگاہ پر ہی خیام کریں گے تاکہ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ان کا موینہ اور فیسیو تھراپی کر سکے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ کیسی آر کو مکمل سے ہتھیاب ہونے میں چھے سے آٹھ ہفتے لگ جائیں گے بھارت راشتے سمیتی کے امیل ایک اڈیم سری ہری نے گورنر کی دونوں ایوانوں میں کی گئی تقریر پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ گورنر کی تقریر کانگرس پارٹی کے منشور پر مشتمل تھی امیل ایک اڈیم سری ہری نے اسمبلی میڈیا پوائنٹ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ گورنر کے دونوں ایوانوں سے کیے گئے خطاب میں کوئی نئی بات نہیں ہے گورنر نے ماضی میں کیا کہا تھا اور اب وہ کیا کہہ رہی ہیں انہیں اس کا جائزہ لینا چاہیے بی آر ایس ایمیل اے نے کہا کہ گورنر کی تقریر مکمل طور پر کانگرس پارٹی کے منشور پڑھنے کے مترادی تھی تلنگانہ میں دس سالوں سے زوال ہونے کی بات کہی جا رہی ہے لیکن گورنر بھول گئی ہے کہ تلنگانہ کو قومی سطح پر کئی آوارڈز ملے ہیں بی آر ایس ایمیل اے نے کانگرس پر بھی تنخید کرتے ہوئے کہا کہ کانگرس نے گورنر سے جھوٹ بولا ہے پارٹی کے پاس چھے زمانتوں کے نفاس کا کوئی منصوبہ نہیں ہے گورنر کی تقریر میں تلید بندھو اور ناج کی خریداری پلاہ اسکیمات کے نفاس کے لیے منصوبہ بندی کا ذکر نہیں ہے اور اس کی بنا پر یہ نظر نہیں آتا کہ کانگرس حکومت نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہوں گے مینی یا مِترو لندھرکی پیر پیر نا منا واسکارارو یہ روز کلنگانہ گورنرگارو جائنٹ ششین لوں پراسکنگیں شرد دریئند گورنرگارو پرسங்கம் لوں پت்ததனம் இவை கண்டிக்கு لے دو نூத்தனங்கை ஏற்படின பரபுத்த்தம் ராபோயை ருத்ரலோ رாஷ்ற அப்ருத்திக் சம்பந்தின்சே பதில சலசர பரிஷ்கானிக்கம் பண்டிக்கு یہற்கமைன மார்கம் இஞ்ச்தும் நே விஷ்சேம் لوں நே வைடும் நே வை கேட்டுடலோ பேburseனா reproductive Skillshare aconteடிக்கு موسیقی 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 اور بھی کافی کام ہونے ہیں یہ ویک کے اندر کافی کام چالو ہو جائیں گے ہر کام کو ہمارے مقامے کارپریٹر مقامے ایریا کے صدر مرکمتین جتنے بھی لوگ ہیں سمام کے ذہاں مل کر یہ کاموں کو انجام دیں گے میں خود بھی آؤں گا اور اپنا ویژیک کروں گا شکریہ کل ہیر مدلی سے دہاد المسلمین کے سابق رکنے سبلی ممتاز احمد خان نے پیستہ ہاؤس چار منار برانچ کے خریب مہنور بینکویٹ ہال کا افتتحان جام دیا حیدباد کے شالی بندہ روڈ پر پیستہ ہاؤس کے مہنور بینکویٹ ہال کی افتتحی تقریب منقض ہوئی اے آئی ایم آئیم کے سابق رکنے سبلی ممتاز احمد خان نے افتتحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کہتے ہوئے مہنور بینکویٹ ہال کا افتتحان جام دیا اس موقع پر پیستہ ہاؤس اتظامیاں ودیکر بھی موجود تھے السلام علیکم ماشاءاللہ آج شہری بندے پر ملبار اور جائے لوکاس پیلنگ کے اوپر کے حسے میں پیستہ ہاؤس کی جانب سے مہنور بینکویٹ ہال کا افتتحامل میں آیا الحمدلہ پیستہ ہاؤس کے فاؤنڈر ہمارے مجید بھائی صاحب اور ان کے دو فرزندان الحمدلہ ناصر شہر ہیدرباد انڈیا بلکہ بہار کے ممالک کے اندر بھی ایک کامیہ بزنس بزنسمن کے حیثے سے الحمدلہ بڑے سکسیسفل بزنسمن ہے اور یہاں پر جو بینک اٹھال خائم کیا گیا یہاں پر ایک سو سے لے کر ایک ہزار ادمی کے ارنجمنٹس ہیں لیڈیز کے لیے الگ انتظام ہے سٹنگ الگ ہے ڈیننگ سیکشن الگ ہے جینڈز کے لیے سٹنگ الگ ہے اور ڈیننگ سیکشن الگ ہے اور یہاں پر ماشاءاللہ پارکنگ پرسک ویلے پارکنگ کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے چونکہ پرانے شہر میں میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اور بہت ہی خوبصورت بینک اٹھال ہے اور پورے کا پورا یہ تقریباً پندرہ ہزار اسکواری فٹ پر ہے یہ پورا ٹوٹلی ائر کنڈیشن ہے ماشاءاللہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ بینک اٹھال صرف شہر حجبات کے اندر ایک نمائیہ بینک اٹھال ہے انشاءاللہ یہ بینک اٹھال بڑی کامیابی کے ساتھ جلیں گا میں میری جانب سے اور میرے تمام خاندان کی جانب سے میرے دوستہ باپ کی جانب سے مجید بھائی کو اور ان کے فردندان کو لیلی مبارک بات پیش کرتا ہوں شکریہ گورنر ڈاکٹر اتاملی سائی سنورہ راجہ نے ایمیل اے جاتوت رام چندر نائک کو گورنمنٹ ویپ مخرر کیا ہے کانگریس پارٹی کے دونہ کل اسمبلی حلقے کے ایمیل اے جاتوت رام چندر نائک تلنگانہ خانون ساتھ اسمبلی میں گورنمنٹ ویپ کے طور پر منتخب کیے گئے ہیں گورنر ڈاکٹر اتاملی سائی سنورہ راجہ نے جے رام چندر نائک کو گورنمنٹ ویپ مخرر کرنے کا اعلان کیا کانگریس حکومت نے سابق چیف منسٹر سابق وزرہ اور اراکی نے اسمبلی کی سیکیورٹی کم کر دی جبکہ شکریہ زیادہ ایمیل اے س کی سیکیورٹی مکمل طور پر پر خاصت کر دی تلنگانہ میں بسر اخدار آنے والی کانگریس حکومت نے پرگتی بھون کو پراجہ بھون میں تبدیل کرنے آئی ایس اور آئی پیس کے تبادلوں پر توجہ مرکوز کرنے کے بعد اب سابق وزرہ اور سابق اراکی نے اسمبلی کی سیکیورٹی ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے تلنگانہ محکومہ پولیس کو اس خصوص میں حکوم جاری کیا ہے جس کے مطابق سابق وزرہ اور سابق ایمیلیس کو سیکیورٹی پراہم کرنے والی مسلح پولیس کو واپس بلا دیا گیا ہے تلنگانہ پولیس نے بتایا ہے کہ بیارت سربرا وہ سابق چیف منسٹر کیچ اندر شکھر راؤ کی صرف سیکیورٹی کم کر دی گئی ہے جبکہ سابق وزرہ کیٹی رامہ راؤ ہریش راؤ سمیت دیگر جیتنے والے سابق وزرہ کو وہی سیکیورٹی دی گئی ہے جو ایمیلیس کو دی جا دی ہے بتایا گیا ہے کہ کسیار کو فیلحال سابق چیف منسٹر ہونے اور کابینہ درجے کی اپوزیشن لیڈر ہونے کے طور پر وائز عمرے کی سیکیورٹی پراہم کی گئی ہے اور یہ فیصلہ پریڈ پریسیشن ریٹ کے مطابق لیا گیا ہے ایمیلیس کے طور پر منتخب ہونے والے سابق وزرہ کے لیے بھی ٹو پلس ٹو سیکیورٹی رہے گی بی آر ایس کاغریس اور بی جے پی کے تمام شکست کھانے والے ایمیلیس کی سیکیورٹی مکمل طور پر چھین لی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ حالی میں محکومہ انٹیلیجنس نے عوامی نمائندوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا تو یہ پایا کہ سابق عوامی نمائندوں اور وزرہ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کی سیکیورٹی ختم کر دی گئی ہے گنمنس کو انٹیلیجنس سیکیورٹی ونگ سے واپس بلا لیا کہا ہے دوسری جانب تلنگانہ کے چیپ نسٹر ریوند ریڈی کے بھائی کونڈل ریڈی کے ایمیلے ایمیل سی ایم پی وزیر یا پھر سرکاری عوضے پر پائز نہ ہونے کے باوجود انہیں پولیس کورٹ فراہم کرنے کا ایک ویڈیو منظر عام پر آیا ہے جس پر سیاسی جماعتیں کانگرس پر تنخید کر رہی ہیں بیجی پی لیڈر راجہ سنگھ نے بھی سابق وزرہ اور ایمیل اس کی سیکیورٹی برخواست کر دینے اور ریوند ریڈی کے بھائی کونڈل ریڈی کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے معاملے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کونڈل ریڈی کو صرف چیف منسٹر کا بھائی ہونے پر سیکیورٹی فراہم کرنا غیر خانونی ہے انہوں نے کہا کہ سابق چیف منسٹر کے سیکیورٹی کم کر دی گئی راجہ سنگھ نے پوچھا ہے کہ سیکیورٹی کھٹاتے ہوئے کیا چیف منسٹر اپنے خاندان کو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں آخر کس بینا پر ان کے بھائی کو سیکیورٹی دی گئی ہے ریوند ریڈی کو اس بارے میں عوام کو جواب دینا چاہیے یہ بہت ہی غلط ہے کیونکہ ان کے بھائی نہ ویدھائک ہے نہ ایم پی ہے نہ کچھ ہے اور صرف مکھے منسٹری کا بھائی ہے بول کر سیکیورٹی دینا یہ تو ان لیگل ہے آج ریوند رڈی جی کا میں نے all electronic میڈیا میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھا تھا کہ جتنے جو ایکس ایم میلے ہیں ان کی سیکیورٹی نکال دی ہے جو ہمارے ایک سمکھے منسٹری چندر شکر رہا ہو جی ان کی سیکیورٹی میں لگ بگ کم کر دیا ان کو صرف وائی پلے سیکیورٹی دی گئی تو سبھی کی سیکیورٹی کم کر رہے اس کا مطلب کیا ہے کم کرنے کا مطلب یہ کیا تمہارے پریوار کو آپ سیکیورٹی دے رہے کیا آخر کس بیس پہ آپ کے بھائی کو اس کارٹ دیا جا رہا ہے اور سیکیورٹی دے جا رہی ہے ہمارے ریونتری جی تلہ گانہ کی جنتہ کو بتانے کیا ہو شکتا ہے کیونکہ جس کو کچھ نہیں کیول مکھے منتری کے بھائی حفظ کر سیکیورٹی دینا یہ ٹوٹلی غلط ہے ملک ارجن خرگے ودیگر سے اظہار تشکر کیا شیخ ارشد چیئرمن مائنورٹی ریپارٹمنٹ کانگریس گریٹر ہیدرباد نے گاندی بھون میں صاحبیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ سونیا گاندی راہل گاندی پریانکہ گاندی ملک ارجن خرگے اور عمران پرطاب گڑھی کے شکر گزارے جنہوں نے تلنگانا میں گرم جوشان آئند خابی مہم چلائی اور پارٹی کو برسر اقدار لانے میں اہم کردار ادا کیا شیخ ارشد نے فرحان نازمی ٹی پی سی سی انشارج تمام کانگریس سکار قرآن خائدین پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا سوشل میڈیا اور خاص طور پر عوام کا بھی شکری آدھ کرتے ہوئے کہا کہ ضرورت اب اس بات کی ہے کہ آئندہ پارلیوان انتخابات میں بھی کانگریس کو مرکز میں برسر اقدار لائے جائے تاکہ ملک وہ ریاست میں خوشحالی امن یکجہتی اور بھائیش چارے میں اضافہ ہو شیخ ارشد نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ حکومت کی پلاہ اس کی مات سے استفادہ حاصل کرنے کے لئے مطالقہ اہدداروں سے رجوع کرے نہ کہ درمیانی آدمیوں کے چنگل میں پھنسے اس موقع پر ان کے ہمراہ پاروخ پاشا خادری ریاستی لیڈر سید مشتبہ آبیدی سید دیلاور حسین کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے تمام کانگریس خائدی نے چیف نیسٹر ریون تری ڈیفٹی چیف نیسٹر ملو بھٹی وکر مارکہ اور ریاستی مزرہ کو مبارک بات بھی پیش کی گاندی جی کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جو انہوں نے بڑھ چڑھ کر الیکشن میں اور الیکشن کے بعد نے بھی حصہ لیا میں راہول گاندی صاحب کا شکریہ شکر گزار ہوں ہمارے آل انڈیا مینورٹی کے چیئرمن اور ممبر آف پارلمنٹ عمران پتاب گری صاحب کا بہت جو ہے نہ مشکور ہوں جو انہوں نے آکے یہاں پر لگ بگ خرید پچیس جو الگ کانسٹین سی ہیں انہوں نے کلانوزنگ کی ہے بڑا ہی اچھا اثر رہا ہے اس کا میں فران آزمی صاحب جو انچار شہن ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ہمارے چیف منسٹر جو ایک وائبرن طریقے سے ان کا کام کو انجام دیتے ہوئے الیکشن سے پہلے جو انہوں نے کہا اس کو ثابت کرتے ہوئے آگے بڑھ چڑھ کر ان کا رہا اور گزشتہ چھے دن پانچ دن چھے دن سے جو اپنا کام کو انجام دے رہے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے پندرہ سال تک ان کو کوئی یہاں سے ہلا نہیں سبتا کانگریس پارٹی کو اور دوسری بات ان کے ساتھ میں مہترم بھٹی وکرم آرکازی جو ڈیپٹی چیف منسٹر ہے ان کا شکر گزار شکریہ عادہ کرتا ہوں اور ان کو بہت مبارک بات پیش لیڈر مہنت کرے ہیں ایک پارٹی کے لئے جد و جہد کی ان سب کا بلخصوص آخلیتی طبخہ اور مہنیارٹس کے جو لیڈر سے ان کا اور تلنگانہ سٹیٹ میں جتنی آخلیت ہیں ان سب کا میں شکریہ گزار ہوں شکریہ عادہ کرتا ہوں ساتھ میں بلخصوص یہ جو پریس کانفیس رنگلی کی اہم وجوہ یہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ غلط پبلیسیٹی کر رہے ہیں ہم ہماری پارٹی جو دی ہے ہماری پارٹی جو چھے گیارنٹی دی ہے وہ چھے گیارنٹی میں سے دو جو نا لیڈیویر کر چکے ہیں لیڈیز کا جو نا فری بس جو فری بس ہے ایک ہفتے کے بعد ان کو آدھار کارٹ دیا دیکھا جائیں گا آدھار کارٹ کے بیس پہ بس میں لوگ کیا جائیں گا آپ سب کے سامنے ہیں کہ ہماری کانگریس گورنمنٹ اور ریمان پری جی سی اعلان کیا ہے عظیم تربلدی حیدباد حدود میں پھر ایک بار آوارہ کتے حال چل مچا رہے ہیں دل سپنگر علاقے میں ایک اے چھ سالہ بچے پر آوارہ کتے نے حملہ کرتے ویس زخمی کر دیا تفصیلات مطابق دل سپنگر پی ایٹی کالونی کی شانتی نگر گلی میں آوارہ کتے نے گیٹ کے اندر داخل ہو کر چھ سالہ بچے کو کٹ لیا اس دوران بچوں کی چیئے کو کٹ سن کر گھر کے افراد بھی باہر نکل آئے اور کتوں کو وہاں سے بھگا دیا اس واقعے میں دو لڑکے محبوظ ہیں جبکہ ایک کو چوٹ آئی ہے اسے علاج کے لیے نیلو فار اسپتال میں بھرتی کروایا گیا ہے بچہ پلحال ڈاکٹروں کی نکرانی میں ہے کتوں کے اس حملے کا واقعہ محلقے سی سی ٹی وی کیمرو میں ریکارڈ ہو گیا ہے ماضی میں بھی کتوں کے حملہ کرنے کی وجہ سے بچوں کی حلاقتوں کے واقعات پیش آ چکے ہیں اس طرح کے واقعات کا دوبارہ پیش آنا تشویش کا باز ہے حیدرباد کے مکینوں کا مطالبہ کیا ہے کہ آوارہ کتوں کے حملے بند کیے جانے چاہیے کتوں کے جاری حملوں کے پیش نظر ریاستی حکومت اور مطالقہ حکام سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ مستقبل میں اس طرح پیش میں بے تہاشا اضافہ کرنے پر ناراض کی کا اظہار کیا محمد منصور چودری اور خالد حاشم خوریش نے میڈیا سے بات کہتے ہوئے جیہ 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 سلوٹر ہاؤس کے لئے تنڈر طلب کیے جانے کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ حضیم تربلدی نوجوانان جمعیت الخوریش نے حکومت تلگانا سے خوریشی برادری کے مسائل حل کرنے اور ان پر ہو رہے زیادتیوں کو رکھنے کی مانگ کی ہے انہوں نے بتایا کہ کچھ مرڈی ناشنل کمپنیاں جیسے علانہ اور القبیر وہ دیگر کی جانب سے شہر میں جانوروں کی کمی ہونے کے باوجود بیف سپلائی کیا چاہ رہا ہے خوریشی برادری پریشان ہے اور گوشت کی خیمت میں بھی اضافہ ہونے سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں جمعیت الخوریش کے نوجوانان نے ذمہ داران سے غیر خانونی کمپنیوں کے خلاف کاروائی کرنے اور خوریشی برادری پر راہت پہنچانے کی مانگ کی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلدیا جو ہے پچھلے نو سال سے بلکہ دو ہزار چار سے کارپوریٹ بزنس مینوں کو بھگ چکی ہے جیسا کہ یہ پہ illegal legal یہ میں اس کے اوپر نہیں بولوں گا لیکن جس طریقے سے خوریش برادری کس کی وجہ سے ایک سترہ سال ایک کارپوریٹ بزنس مین جماعت کا صدر تھا تھے اس کے بعد میں پھر اپنے نمائند کو لائکے بٹھا ڈالے جو غیر خانونی طریقے سے ایک کارپوریٹ کمبریوں کو جیسا اپنے جلپلی میں ہے یہاں پر جس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے ہرام اور حلال نہیں دیکھ رہے کہاں پر کٹرا نہیں معلوم لیکن یہ چیزیں چل رہے سارے چیزوں کا دباؤ صرف دکاندار اور عام شہری خوریش جو ہوتے ہیں جو کہ باہر سے آکر یہاں پر کاروبار کر رہے لوگ اور برادرہ نے خوریش کو نقصان پہنچا اور یہ جتنے بھی تیلنگانہ جتنے بھی بورڈرز کے اوپر جیسا منٹی نیشنل کمپنیاں بنا لیے بنا کے ایکسپورٹ کر رہے اور وہ سیدھے سیدھے طور پر خوریش برادری کو ڈیمیج کر رہے اب اس کے ساتھ خوریش برادری کہاں کہاں سے نقصان اٹھا رہی ایک جس کا نام کالو سنگھ بول لوں کون روک رہا بھائی کون ہے بتاؤ اب بول لیتے بڑے بڑے بات آئی ایکسپورٹ لیڈرہ کر لیے کہ ہم خوریش برادری کہ ساتھ دیئے تے کب دیئے میرے بھائی آئی سال کے بارہ مہنے مال پکڑے جا رہا ہر بھائی 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 ہم بھائی چلا لیتا ہم ڈریور بھائی بھائی سال کے بارہ مہنے کر رہے چاہے یہ پارٹی سے ہو یا کوئی بھی پارٹی سے ہو نہ رحمد بیت پتا ہے نام جد اللہ خان کا بتائے برادرہ خوریش سال کے بارہ میں ہم نوجوان نے جمعی تل خوریش کر رہے اور ہمارا مال کروڑ روپے کا مال پکڑا جا رہا ہے جس کے اوپر ہمارے پاس غیر خانونی جو صدر بن کے بیٹے وے خاموش شاہ خاموش بنے وے انہوں تو ایک کارپوریٹ بزنس مین کی کٹ پت لی ہے ان کے ہاتھوں سے جس طریقے سے جانور زبا کر دے نا اس طریقے سے پوری برادر زبا کر دے رہے لوگ تو آپ لوگ ان سے سوال کریے کہ آخر اپنا کام کر رہے گیا آج گوش کا ریٹ جس طریقے سے آسمان کو چھی رہ دکانوں کے اوپر دکاندار بلکل سوسائٹ کرنے کی حالات میں آج کی تاریخ میں اگر میں غلط بور رہو تو جا کے آپ سوال کر سکتے یہ ایتھنٹک بات ہے سارے چیز چیز میں دیکھ چیز کیا آئی آج مصیبت آگئی جو ریٹ بڑھا دی اور یہ پال کورپوریٹ بزنس میں آئی ساتھ دے رہی ان کے لیے ہی کام کر رہی اور بلدیا کیا کر رہی ریش تو ایسی ہو گئی اب اس سے پہلے ایک نمبر سلیم تے دو دعو خالے میں پڑے ہو گیا انگا کام اب یہ نئے آئے اب انہوں کیا کرتے دیکھ بس سب کر رہے برادرہ خوریش کو کب کر کاروبار میں مسئبت اٹھا رہی اس کو کب کر میرے بھائی یہ چیز کے لیے ہمارے پاس ہر مسلمان بول ہندو بول کوئی مطلب کب کمیونیٹی کو سپورٹ کر رہا بتاؤ آج ہم جب سے ہم ہو سم آگے ہم آواز اٹھا رہے برادرہ خوریش کا کاروبار ہم صبح حلال کاروبار کرنے والے لیکن یہ حرام کرنے والے نون خوریش جو برادری کے لوگ آگے ہے اس کے کمپنیاں والے لوکل کمپنیا والے دیکھو بیل کٹو بھین کٹو سارے چیز مول رہے نا بھئی لیگل کٹو ہم لیگل بات ہم شروع بات پر رہے گائے آپ کی آستہ ہے ہم بھی مان رہے تمہاری آستہ ہے بلکہ ہم کب ملے پانے نیشنل اینیمل بناو بیچو بیچو بھی بیچو بھرنے دیو بھی کٹو لے زوم رکھو ہم ہم بیل لگ جو گورنمنٹ ہم بیل 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 لیکن کر رہے ہیں کنے بیل بیل پکڑ لے رہا کون ہے بھئی نیشنل مسلمانوں کے نام کو جس طریقے سے خراب کر رہا چیلنج کر رہا مسلمان لے رہا پھر کھ خام لے اس کو بیل انہیں نکلا تو جیسا بھقریت میں جیسا نکلے تھے دو دو پاٹیوں کے دو سپوک پرشن نکلے تھے روڑوں پہ نکل کے کرے گیا گاڑی چلا لے تو انہوں کچھ بول دے رہے لیکن گاڑیاں کس کے پکڑے جا رہے آج کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا تب ہماری برادری جو ذمہ دار ہے وہ لوگ تو موہ میں دھئی جمع کے بیٹے ہوئے بیجے ہوئے پورے انشاءاللہ آگے بھر ان کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے ایک اور چیز رکھیں گے بھر ہرام اور حلال کے اوپر جس طریقے سے ایک سوٹ کے نام پہ کیا جا رہا ہے بھر 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 بزنس مین جو تھے ہمارے جھوٹے صدر سلیم صاحب جو پیبروں میں صدر ہے اور کیا بولتے اپنے آپ جو اپنے آپ صدر بولنے رہی انہوں بھر بھر ہر کسی سوال پورے لیڈروں سوال کر رہے خالی ہم آگے لگ ہم جو اللہ سوال سوال کسی بھی آدمی سپندے سوال سب سے زیادہ کون بولے جانوروں کے تعلق سے چھوڑا آیا کرا بلکے کون بولے سلاٹر ہوس باتا رہے نائے یہ دیکھو آپ یہ کیا ہے یہ ہے سلاٹر ہوس کی فیس کا مسئلہ جو ٹینڈر ہو رہے یہ کورپوریٹ بزنس مینہ آکے برادرہ نے خوریش کو دبا کے پچھل دے رہے یہ پیسوں کے بنیاد پر بلکے سلاٹر ہوس برادرہ نے خوریش کو دلاتے بولکے یہ چیز تیوکن دیئے تھے الیکشن سے پہلے ابھی تک جو پینڈنگ پڑا ہوا ہے سیدھی پیٹ زلے کے چینہ کوڑو رومندل میں کلیکٹر کے گن مین نے اپنی بیوی اور دو بچوں کو گولی مارنے کے بعد خود کشی کر لی تفصیلات کے مطابق اکولا نریش جو کلیکٹر کے گن مین کے طور پر کام کرتا تھا اس نے جمعہ کی صبح اپنی ڈیوری ختم کرنے کے بعد گھر جا کر اپنی بیوی چیتنیا بیٹے ریونت اور بیٹی ہماشری کو گولی ماری اور پھر خود کو بھی گولی مار کر خود کشی کر لی بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی میں خرز کو لی شگڑا ہوا تھا لڑائی بڑھنے پر نریش نے غصے میں آ کر سکول گئے ہوئے بچوں کو گھر لے آیا اور پھر اس نے پہلے اپنی بیوی کو گولی ماری اس کے بعد اپنے دونوں بچوں کو گولی مارنے کے بعد خود کو بھی گولی مار لی اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر ناشو کو بس مار کے لیے اسپطال متقل کیا ہے مدیہ پردیش کے نو منتخب وزیراعلا ڈاکٹر موہن یادو کے حکم کے مطابق کھلے عام گوشت اور مشکلی کی فروخت پر پابندی کا بزری لاؤڈ سپیکر اعلان کیا گیا مدیہ پردیش کے اجین میں جمعہ کی صبح سے ہی تمام مذہبی مقامات سے لاؤڈ سپیکر ہٹانے کی مہم شروع ہو گئی یہ اقدام مدیہ پردیش کے نو منتخب وزیراعلا ڈاکٹر موہن یادو کے حکم کے مطابق کیا جا رہا ہے جس کے تحت غیر خانونی اور غیر ضروری لاؤڈ سپیکر اور ڈی جے پر پابندی آیت کر دی گئی ہے اجین پولیس گوشت کی غیر خانونی دکانوں کو بھی بند کروانے کے لئے پور عظم نظر آئی پولیس کی جانب سے اجین کے لوگوں کی مذہبی مقامات سے لاؤڈ سپیکر ہٹانے سے مطالق کانسلنگ کی گئی بعد ازاں پورے شہر میں گوشت اور مشلی کی کھلے عام پر پابندی کی دکانے لگانا پرسی بچی دے پانس بچلی کے رکھرائے میں ساو سبھائی کی سمبھول یوستہ ہونا چاہیئے کھلے میں پانس بچلے کھلے میں لگا کھلے کسی بھی آرمی کسی سو میٹر کے بیتر کسی بھی طرح کی پانس بچلی کی دکانے لگانا پرسی ریاست اتر پردیش کے علی گڑ میں ایک گائے کو جی سی بی سے اٹھا کر ٹریکٹر ٹرولی میں پھیکنے کا واقعہ پیش آیا ہے جانور اوپر ظلم کا ایک واقعہ ریاست اتر پردیش کے علی گڑ سے سامنے آیا ہے اطلاعات مطابق نگر بن چائت نے آوارا جانوروں کو پکڑنے کی ایک مہم چلا رکھی ہے اور مہم کے دوران اہل کاروں نے ایک سڑک پر بھٹکتی گائے کو بھی جی سی بی مشین سے اٹھا کر ٹریکٹر ٹرولی میں پھیک دیا گائے کے ساتھ ہونے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینس اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی دینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویس گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکان ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد